اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں تو الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج ہم نے بنایا ہے تھی عربیوں کے کواب تو جی عربیوں کے کواب بنانے کے لیے سب سے پہلے عربیوں کو بوائل کر لیں اس کے بعد اس میں نمک ہری مرچیں لسن اور لیمون لگا کے اس کو آلووں کی طرح آپ اچھے سے میش کر کے اور اس کو مکس کر لیں اور ایسے اس کے کواب بنا لیں اور بیسر میں بھی اسی طرح نمک مرچ ڈال کے اس کو لگا کے اور اس طرح سے فرائے کر لیں تو جو لوگ عربیاں کھانا پسند نہیں کرتے وہ لوگ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے کواب ساتھ میرائیتہ وغیرہ تو بچے اس طرح سے شوق سے کھا لیتے ہیں تو ہمارے گھر میں ویسے تو عربیاں بلکل نہیں کھائی جاتی سالن وغیرہ تو اس طرح ہم جب بھی بناتے ہیں تو ہمارے گھر میں بس یہ عربیوں کے کواب کھائی جاتے ہیں سب لوگ اس طرح سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آئی کوک آپ سب کو میری ریسپی اچھی لگے ہوگی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں یار میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو سب لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں یہ ویڈیو میری دو دن کی ہے اور میں نے یہ ویڈیو تین دفعہ ایڈٹ کی اور تین دفعہ میں نے ڈیلیٹ کر کے پھر سے میں نے وائز آور کی اتنی مجھے مشکل ہوتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں مکمل ووچ کیا کریں تو یہاں پہ بہت اچھا موسم تھا اور ساتھ ساتھ میں اس کو فرائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں باہر یہاں پہ کچھن کا تروازہ پھول لیتے ہیں تو پھر یہاں سے تھوڑا موسم اچھا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ کچھن میں اس ٹیم کھڑے ہونا بہت مشکل ہے گرمی بہت زیادہ ہے ویسے بھی چار پانچ دن سے کوئی بارش نہیں ہوئی ہے پہلے تو ایک سے دوسری تیسے دن بارش ہو جاتی تھی موسم وہ کچھ بہتر ہو جاتا تھا لیکن آج کل تو بھئی تین دن گزر کے بارش ہی نہیں ہوئی ہے تو آج تھوڑا اچھا موسم تھا ارے بھائی رات کو بھی ان لوگوں کو سکون نہیں ہے یا بھائی گزر رہی تھی اس وجہ سے ویڈیو ایڈر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی گولڈن فرائے ہو چکے تھے تو آئی ہوپ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی تو یہ تھی لاسٹ اور باقی اٹھا کے میں نے فریج میں رکھ دی تھی ویسے بھی اس کو فرائے کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب کسی نے کھانی فریج فرائے کریں تو اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم نے دوپیر کو کھانا کھا لیا تھا تو اس ٹیم بھائی نے کھانا تھا تو ان کو میں نے فرائے کر کے دے رہی تھی اور باقی اٹھا کے میں نے فریج میں رکھ دی تھی تو میں نے کہا جس نے کھانی ہوگی بعد میں پھر دیکھ لیں گے بس ایسے ہی ہوتا ہے تو اگر اس دفعہ میری ویڈیو میں آواز نہیں آئی تو قسم خدا دے میں ساری ویڈیو ڈیلیٹ کرتوں گے اپلوڈ بھی نہیں کروں گی اتنا مشکل ہوتا ہے پہلے دو دفعہ تین دفعہ بک بک کر 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 کے کر کر کے جا دیکھا تو آواز ہی نہیں آ رہی تھی میں کا آواز کیا بات ہے یہ تین دیور سے کھپ رہی ہوں پچھلے دو گھنٹے سے میں بیٹھ ہوں ویڈیو ڈیلیٹ کریں لیکن ویڈیو ہی نہیں ڈیلیٹ ہو رہی پہلے میری ویڈیو میں کچھ ایسا ہوتا نہیں بہت کچھ سادی سی ویڈیو بناتی ہوں اس میں بھی اتنی مشکل ہوتی ہے تو جی بس یہی آج کل جار رہا ہے صبح کا ناشتہ دوبیر کا کھانا پھر رات کا کھانا ان کھانوں کے بیچ میں ہی میں تو نکل نہیں با رہی بس سوچتے سوچتے اتنا ٹائم گزر جاتا ہے دو ماہینے سے میں کئی بھی نہیں گئی میرا بہت دل جاتا ہے میں کئی گھومنے جاؤں باہر جا کے کوئی ویڈیوز بناوں ڈیلی گھر کے ویڈیوز بناتی ہوں تو آپ لوگ بھی بورڈ ہو جاتے ہوں گے لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے اتنی مصروفت چل رہی ہے کہ اس میں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے دل تو بہت ہے خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں پھر کیا کریں خواہش وہ دبانا پڑتا ہے دل میں ہی رہ جائیں گی آپ سب کا سپورٹ رہا تھے انشاءاللہ باہر جا کے بھی ضرور ویڈیوز بنایں گے آپ سب سے ضرور شیئر کروں گی اور ایک نہ ایک دن آپ سب سے سمنے بھی ضرور رہوں گی انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد بھاوی نے مجھے بولا کہ باہر سے توڑ کے لاؤ لیمن تو ہمارے گھر کے ہی لیمن ہیں فریش فریش تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی لیمن توڑ کے لاتے ہیں تو انہوں نے لیمون بانی بنانا تھا لیکن اس طرح سے ان میں رست تھا بہت جوسی ہوئے ہیں مطلب تیار ہی ہیں پیلے نہیں تھے لیکن تیار تھے ان کی تو آئے درکت پھیڑتے ہیں ہم لوگ خیر اس کے بعد کچھ ہی تر سے توڑے پھر میں نے سارے ہمارے گھر میں تقریبا پانے سے چھے بہتے ہیں اور سب لیمن سے بھرے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے تو کبھی بزار سے خریدے نہیں یہی والے استعمال کرتے ہیں اور بھی پودے ہیں یہاں پہ مصمی کا پودا ہے مرود کے پودے ہیں ایلویرہ بغیرہ ہنجیر لگی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں لگتی رہتی ہیں یہاں پہ پہلے میں دھنیا بغیرہ بھی لگاتی تھی لیکن اب لگانا چھوڑ دی ہے گرمی بہت زیادہ تھی میں ان کا پتہ نہیں گرمی میں دھنیا ہوتا ہے کہ نہیں کل میں سوچ رہی تھی کہ دھنیا یہاں پہ لگاتے ہیں اب دیکھتی ہوں کل یہاں پہ مالی سے کہہ کے زمین کی گڑائی کرا کے اس کے بعد اس میں دھنیا لگا دیں گے تو دس پندرہ دن کے اندر دھنیا تیار ہو جاتا ہے ویسے بھی آج کل جو بزار کا آرہا بہت سمیل آتی ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیوں اور اچھا بھی نہیں ہوتا ہے تو اسی کیاری کے اندر ہم لوگ لگا دیتے تھے کہ یہاں بہت اچھا ہو جاتا ہے بس میں نے اپنے گاؤں والے سارے شوق اس در ہی پورے کر لیتی ہوں دھنیا لگائی ہوتا ہے یہاں پہ کریلے کی بیل تھی توریاں تھی یہاں پہ اور بھی کافی سارے مولی گالچر لیکن وہ چیزیں نہیں چلی یہاں پہ جہاں پہ سایا ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں نہیں ہوتی جہاں پہ دوپ چھاؤں دونوں پڑتی رہتی ہیں تو وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہیں چیزیں تو مجھے سبزیاں لگانے کا بہت زیادہ شوق ہے پھل والے پودے لگانے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے تو چلیں جی کبھی اپنے شوق پورے کریں گے تو یہ دیکھیں جی مسلمیاں بھی یہاں پہ کافی بڑی ہو گئی ہیں لیکن ایک ماہی نہ اور لگے گا انہیں تیار ہونے کو پھر میں اندر آگئی گی تو یہاں پہ بابی انہیں بنا رہی تھی سکونجی اور میں انہیں کہا جی لیمن لے لے کھانے کے بعد سب نے بھی یہاں اوپر سے لیمون پانی یہاں پہ باجی آئی ہوئی تھی کپڑے اس طریقے کر رہی تھی اور یہ دیکھو یہاں پہ لنڈا بزار لگا ہوا ہے آجو 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 پانچ پانچ سو روپے کی چادر ہے کمبل ہے جس نے لینہ خرید کے لے جائے یہاں پہ جی دیکھو بارش ہو جنی شروع ہو گئی تھی ہلکی ہلکی بونڈا باندھی شروع ہو جکی تھی یہ دیکھیں بہت اچھا موسم ہو رہا تھا ان کا شکر الحمدللہ بارش تو ہوئی نا بہت تھنڈی ہوا چلی ہوئی تھی ہم تو گھر میں بند رہ رہے ہیں کہ باہر کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کام سے بٹائیں ملے تو باہر ہی کوئی نظر دوڑائے کچھ نہیں پتا ہوتا اس کے بعد ہم نے دن کو بنائی نمکین اور اب میں نے میٹھے کو دل جا رہا تھا تو میں ان کا میٹھے بھی بناتے ہیں میٹھے پوڑے ہمارے گاؤں میں ہماری امیہ اس کو بولتے تھے ٹکڑے بناتے ہیں جی آج تو میں بھی آج یہی میٹھے پوڑے بنا رہی تھی اس کے لیے میں نے پونہ کا پاٹا لیا تھا گندم کاٹا اور پونہ کا میں نے اس میں لے لیا تھا جی میدہ ایک اپ لیچینی آدھی ٹی سپون لی بیگنگ میٹھا سوڈا اور آدھی ٹی سپون میں نے لیا زیرہ ان چاروں چیزوں کو میں نے اچھے سے کر لیا مکس اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یہاں پہ دودھ بھی رکھا ہوا تھا دودھ آدھا کب دودھ تھا اس کو چینی کے اندر ہی میں نے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا تھا پانی وگرہ میں نے ایڈ نہیں کیا تھا اسی کوئی مکس کر کے اسی کا شیرہ بنا لیا تھا تو اس سے میں نے کون لیا تھا تو اس کے اندر اب جی یہ دودھ جو میں آپ کو دکھا رہی تھی نے اس سے بھی کم ڈالا تھا اور اس میں ڈیڑھ سپون میں نے ڈالے تھا دیسی کی اسی سال مہرموں کے مہینے میں سفورٹ کے مہینے میں ہر سال میں نے ایک دن یہ بنا نہیں ہوتے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو بناتے تھے انسائیوں کو ادھر ادھر سب کو دیتے تھے بچوں کو بانٹتے تھے تو میں نے بھی اپنا شوق پورا کر لیا تو یہاں بھی آٹا میں نے گون کے رکھ لیا وہا تھا اس کا آٹا نہ زیادہ سکت ہوتا ہے نہ زیادہ نرم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی میں نے فرائنگ شروع کر لی تھی تو میں نے ایک بڑی سی روٹی بھی لی اور اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے اس طرح سے گولے نکال کے نہ فرائی کر رہی تھی گلاس لیا اور گلاس کے مدے سے گولے نکال لیے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوم میڈ ہماری کوکی استیار ہو چکی تھی میری گھرولوں کو بہت پسند آئی بابی کو بہت پسند آئی امی کو بہت پسند آئی گھرولوں کو پسند آگی اور کیا چاہیے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ آپ لوگ بھی بنائیے گا اور ضرور میں ساتھ شیئر کیجئے گا تو یہ دیکھیں چھوٹے ہیں یہ میں نے سب سے پہلے تین نکالے تھے وہ میں نے بابی کو دے دیے سب نے بیٹھے بٹھے کھائے بہت ٹیسٹ لگے پھر بھائی آیا انہوں نے بھی کھائے سب نے کھائے بہت ہی مزے کے تھے تو آئی ہوپ آپ سب کو میری ریسپی اچھی لگی تو یار میری ریسپی اچھی لگتی تو پلیز مجھے کمنٹ میں آکے بتایا کرو اور میری ریسپی ٹرائے کیا کریں میں بہت سمپل سادے طریقے سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میری جو بہنیں نئی جنریشن ہیں ان لوگوں کو ریسپی بنانے وقت کوئی مشکل نہ بیش آئے ٹھیک ہے جن کی ساسوما کہتی ہیں بیٹا کھانا بنا دو بیٹا الو گشت بنا دو بیٹا پریانی بنا دو تو ان کے لئے یہ بہت آسانی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی ویسے میں اس لئے ریسپی شیئر کرتی رہتی ہوں کہ آپ سب کو ایزی لئے آپ میری ریسپی ٹرائے کریں ٹھیک ہے جی نئی نئی بھونوں کے لئے ساسوما جو ہوتی ہیں وہ تنگ کرتی ہیں تو یہ میں آپ سب کو بتا رہی تھی کہ اس طرح سے میں نے گولے نکالے تھے گلاس کی مدد سے ویسے سب لوگ کہتے ہیں آپ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتی ہیں تو کیا میں کرتی ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے یہ دیکھو یہاں بھی بنائے ہو تھے تھوڑے سے بنائے تھے لیکن اتنے زیادہ بن گئے تھے